حلیلویہ حلیلویہ دنے واد کریں ہر ایک مو پرمیشور کا دنے واد کریں یشو مسیح کی مہمہ کریں اس کے نام کو انچا کریں حلیلویہ دنے وادشو دنے وادشو دنے وادشو سروشک تیمان پرمیشور ہم آپ کا دنے واد کرتے پرابو جی آج جتنے لوگ آج پرابنوں کو سن رہے پرمیشور پیتہ وچن میں بنے ہر ایک لوگوں کو بلیس کرنے اشو مسیح کی سمرتی نام میں آپ دیالو ہیں اور کرونا نیدھار پرمیشور ہیں حلیلویہ آج بلو پرمیشورم آپ کا تھینکس کرتے ہیں ہر ایک باتوں کے لیے جیون دینے کے لیے چھٹکار اور چنگائی دینے کے لیے یہاں تک لے کر آنے کے لیے اور آگے بھی لے کے جائے گا اس کے لیے پرمیشورم کا دھنیواد کریں حلیلویہ پرمیشورم مسیح کی تعریف کریں اس کے نام کو امامہ کریں اس کے نام کو اوجا کریں دھنیواد کریں جو راجاؤں کا راجہ جب پربو کا پربو ہے جب مہمہ میں پرمیشور ہے حلیلویہ دھنیواد ایشو دھنیواد ایشو پربو ایشو کی تعریف وہ پربو ایشو مسیح کی مہمہ ہوں حلیلویہ چھٹکارہ دینے والا پربو جی انگرہ کاری ولمسی کو کنگمتی کرونا میں پرمیشورم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں جو سب کچھ بدلنے کی طاقت تو سمرت رکھتا ہے حلیلویہ آج صبح کی وچن پراتھنا کے درہ پرمیشورم آپ ہر ایک لوگوں کو بلیس کریں اوچھا کریں پربو ایشو مسیح کے سمرتی نام ہے حلیلویہ آپ اٹھائے جائے اور اب بڑھتے جائے ایشو مسیح کے سمرتی نام ہے آپ کبھی پیچھے نہ آٹے ایشو مسیح کے سمرتی نام ہے حلیلویہ پربو ایشو مسیح کا دھنیواد دھنیواد دھنی کی چیز پرمیشورم کی تعریف کریں اس کا نام کا دھنیواد کریں حلیلویہ دھنیواد ایشو دھنیواد ایشو جو پربو سمرت دیتا ہے طاقت دیتا ہے اپنی انگرہ اور شانتی دیتا ہے اس پرمیشورم کا دھنیواد کریں حلیلویہ دھنیواد ایشو دھنیواد ایشو تھنکی جیز از ہم ایک وچن پڑھیں کی بجن سہیتہ چپٹر سکسٹی نائن ان ورس تھٹی ٹو نمبر لوگ اسے دیکھ کر آنندیت ہوں گے اے پرمیشور کے خوجیوں تمہارا من ہرا ہو جائے کیونکہ یہ ہوا دردروں کی ارکان لگاتا اور اپنے لوگوں کو جو بندی ہیں تجھ نہیں جانتا حلیلویہ اس وچن کے لئے پربوکہ دھنیواد کریں بولو پرمیشور اس وچن کے لئے ہم دھنیواد کرتے ہیں تیرے نام کی مہمہ کرتے ہیں تیرے نام کو اوچھا کرتے ہیں ایشو مسیح کے سمرتی نام میں یہاں پر لکھائیں نام رو لوگ اسے دیکھ کر آنندیت ہوں گے یہ پرمیشور کے خوجیوں تمہارا من ہرا ہو جائے پربیشور مسیح کی تاریف وہ یہاں پر کہتا ہے کہ جو پربوکہ کھوچتے ہیں ان کا جو من ہے ان کا ویویک ہے ان کا کانشیس ہے وہ ہرا ہو جائے پربیشور کا وچن کہتا ہے حلیلویہ پربیشور مسیح کی تاریف وہ پربیشور مسیح کا دھنیواد حلیلویہ ڈاکٹر سے بھی پوچھا جا وہ کہتا ہے کہ آپ ہری آپ نے گھر میں گارڈننگ کرو پھیڑ پودے لگا اور سبورٹ کا ہری چیزوں کو دیکھا کرو اس سے آپ کے آنکھوں کو شانتی میں لے گی ریلیکسنگ ہوگی یہاں پر پربیشور کا وچن کہتا ہے کہ تمہارا من ہرا ہو جائے حلیلویہ جب ہم بیزی شیڈیول میں ہوتے ہیں کام کرتے ہیں لگاتا تو میں ایسا لگتا ہے کسی ہریالی میں جائے پاڑوں کے بیچ میں جائے جا شانتی ہو اور آپ ہریالی کو دیکھتے ہو تو بہت خوش ہو جاتے ہو شانتی لگتی ہے پربیشور کا وچن بھی کیا رہا ہے کہ تمہارا من ہرا ہو جائے آپ پہاڑی پہ نہیں گئے ہیں پرمیشور کا وچن کہتا ہے تمہارا من ہرا ہو جائے شانتی سے بھر جائے آنند سے بھر جائے شکے سمرتھی نام میں خالیلویہ پربیشور کی تاریف ہو پرمیشور کا وچن کیا کہتا ہے تمہارا من ہرا ہو جائے سبھی کو ہریالی پسند ہے سبھی کو پہاڑ پسند ہے سبھی کو گارڈنگ پسند ہے سبھی کو فلاور پسند ہے آمین اللہ پربیشور کی تاریف ہو اور جب ہم پرمیشور کے وچن کو پڑھتے دھیان سے جو داتھا اور جب وہ چروائی کرتا تھا کہاں پر جنگل میں اور وہ گیت گاتا تھا کہ یہ ہوا میرا چروائے مجھے کچھ گھٹی نہ ہوگی خالیلویہ پربیش مسیقت تاریب اور پربیش مسیقت نواد وہ کہتا ہے کہ یہ ہوا میرا چروائہ ہے اور مجھے کسی بھی بلی وستو کی کمی گھٹی نہیں ہوگی آمین پربیش مسیقت نواد اور وہ بتا رہا ہے خریالی کو دیکھتے جنگل میں چلتے وہ بتا رہا ہے کہ سچ مچ بہن اور پرمیشور اس ہریالی کو اور جہاں پر وہ کام کر رہا تھا بزنس کر رہا تھا مطلب ہم ایک کہہ سکتے ہیں ایک ورڈ میں کہ یہ بزنس کر رہا ہے وہ چروائی کر رہا ہے کہاں پر جنگل میں اور وہ پرمیشور کے لئے گیت گاتا ہے کہ یہ ہوا میرا چروائہ ہے مجھے کسی بھی بلی وستو کی کمی گھٹی نہ ہوگی کہتا ہے آمین پربیش مسیقت نواد اور سچ مچ بہن کسی بلی وستو کی کمی گھٹی نہیں ہونے دیا پربو اس کے من کو آنند سے بڑھ دیا اور اس لئے وہ اس ورشپ کرتا اور گیت گاتا ہے پربیش مسیقت تاری ایسے ہی پرمیشور آپ کے لئے کہتا ہے یہ وچن ہمارے لئے کہتا ہے کہ تمہارا من خرا ہو جائے آمین کیونکہ جو ہمبل ہوں گے اور جو پرمیشور کے کھوجی ہوں گے ان کا من کیا ہو جائے گا خرا ہو جائے گا خرا ہو جائے گا پربیش مسیقت کی تاریفوں پربیش مسیقت دھنیوادو خرا ہونے کا مطلب یہ ہے آپ آنندیت ہوگے خالیلوی آپ کا جیوان آنند سے بڑھ جائے گا کوئی بھی سمائے ہوگا کوئی بھی سمائے تو آپ ہمیشور آنندیت رہو گے آپ گھبراؤ گے نہیں یعنی پرسیتی ایسی آئے گی تو آپ کبھی ڈر ہوگی نہیں آپ گھبراؤ گے نہیں خالیلوی یا پریشان نہیں ہوگے کیوں کیونکہ پرمیشور کے وچن کہتا ہے کہ تمہارا جو پرمیشور کے کھوجی ہیں جو پربیشور کو ڈونڈتے ہیں اس کا من ہرہ ہوگا خالیلوی یا اس لئے لکھائے کہ جو نم رہوں گے وہ کیا ہوں گے خالیلوی یا ان کا من ہرہ ہو جائے گا وہ پرمیشور کے پوتر کہلائیں گے لکھائیں پربیشور مسیح کی تاریبہ پربیشور مسیح کا دھنیوا دو اور دیکھو جو نمر لوگ ہیں وہی پرمیشور کو دیکھ سکتے ہیں کون تھا نمر موسیٰ جو تھا پرتیمیز موسیٰ کون تھا سب سے نمر وقتی تھا اور اس لئے آمنے سامنے پرمیشور سے اس نے بات کیا ہم جتنا ادھیک پرمیشور کے نکر ٹائیں گے اور نمر بنیں گے اتنا ہم پرمیشور کو دیکھ پائیں گے اور اتنا دیکھ ہمارا من نمر ہرہ دے آنند سے بڑھ جائے گا شمسیح کے سمرتھی نام میں خالیلویہ پربیشور مسیح کا تاریبہ اس لئے پرمیشور کے کھوجیے تمہارا من خرا ہو جائے خالیلویہ پربیشور مسیح کی تاریبہ اس کا مطلب کیا ہے خالیلویہ جو کی نمر لوگ اسے دیکھ کر خالیلویہ آنندی تھوں گے پربیشور مسیح کی تاریبہ پربیشور مسیح کا دھنیوا دو نمر لوگ پرمیشور کیا ہوں گے نمر لوگ اسے دیکھ کر نمر لوگ جو پربیشور کے جو سچ مچ میں نمر ہیں جو اپنے آپ کو شننے کرتے ہیں نیچے کرتے ہیں جیرو کرتے ہیں پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ وہ لوگ ان کا من ان کا جیون ان کا لائف آنند سے بھر جائے گا ان کا من ہرا ہو جائے گا وہ کہیں بھی جائیں کہیں بھی جائیں اٹھے بیٹھے چلے فیرے کوئی سمسیہ کو پریشانی آئیں اور وہ کہیں گے کیونکہ وہ پربو کے خوشی ہیں وہ پرمیشہ کو خوشت ہیں دعوت کہتا ہے میں بھور کو سانچ کو دوپیر کو تینوں پر پربو تجھے خوشوں گا اور میں تیری بات جوں گا ہالیلویہ اس لئے دعوت کا منہ ہمیشہ اندیت رہتا تھا اور اس لئے وہ ورشپ کر پاتا تھا اس لئے پربو کے لئے گیت گا پاتا تھا کیونکہ اس کا من ہمیشہ ہرا ہوتا تھا اندیت ہوتا تھا وہ ہرا کیوں ہوتا تھا وہ اندیت کیوں ہوتا تھا وہ ڈرتا نہیں تھا گبراتا نہیں تھا اس لئے کیونکہ وہ اپنے آپ کو نم رکھیا وہ نم رکھا اور وہ پرمیشہ کا خوشی بھی تھا پربیشوں کے تعریفوں پربیشوں مسئے کے تعریفوں پربیشوں مسئے کا دھنیواد ہو اس لئے جو دعوت ہے نم رکھیا ورشپ کرتا تھا پربو کے دھنیواد کرتا اس کا خوشی رہا تھا وہ پرمیشن کو خوش تھا تھا ورشیب کر کے پراتھنا کر کے اور سچ مچ میں ورشیب کرنا پریئر کرنا جیت کے دور پربو نے اس کو شلائیا اسے بچایا جب ہم پربو کے خوشی ہوتے تو جب ہم پرمیشن جب آپ پرمیشن کے خوشی ہوگے تو کبھی بھی آپ کا من کیا نہیں ہوگا کبھی کڑواہٹ سے نہیں بھرے گا آپ کبھی ڈریں گے نہیں کسی بھی چیز کو لے کر آپ کی سیچویشن آپ کی پرسیتی کیسی بھی کیوں نہ ہو آپ کا من ہمیشہ اندیت رہے گھر کہے گا کوئی بات نہیں نیکس ٹائم ایک گریڈ تیسٹیمنی آنے والی ہے آپ کا من کہے گا سامنے دکھری بیٹ سیچویشن سامنے دکھری کوئی ریزلٹ نہیں سامنے لگ رہا ہے کہ آپ کا بیسنس ٹھپ ہو گیا یا ہو گیا اور لیکن آپ پرمیشن کے خوشی ہو آپ کا ہوگے کہ میرا پرمیشن مہان ہے اور وہ ایک دن میرے جن پرمیشن تیسٹیمنی کے ساتھ بلیس کرے گا حالیلویہ اور کبھی نیگیٹی وورٹس نہیں بولیں گے کیوں کیونکہ آپ پرمیشن کے خوشی اور کمن اندیت ہے ہرہ بھر ہے پرمیشن کا جیسے کی میں نے آپ کو پرمیشن کے بچھن بتایا تھا سنڈے کی پرمیٹنگ میں کہ پرمیشن کا فیور کن لوگوں کو ملے گا حالیلویہ جو اپنا جیوان پرمیشن کو دیتے ہیں جو ایکشن میں آتے ہیں جو پوزیٹی وورٹس بولتے ہیں دعوت کی ایک خاصیت تھی وہ کبھی ہار نہیں مانا وہ جھکا نہیں مطلب شطروں کے آگے نہیں جھکا اور اپنے آپ کو نم رکھیا کچھ بھی پانے کے لیے تو پربو نے اسے کیا کیا اس کے من کو ہرا کر دیا ہر ایک سیچوشن میں وہ سٹرونگ رہتا تھا خالیلویہ ہر ایک سیچوشن میں آپ جب پرمیشن کے بچھن کو پڑھو گے وہ آنندیت رہتا تھا وہ کچھ آتی تھے پرابلم وہ ایسا کیوں کہتا تھا کیونکہ وہ پرمیشن کا کھوجی تھا اپنے آپ کو نم رکھیا تھا اسے لکھا ہے کہ نم رو لوگ اسے دیکھ کر آنندیت ہوں گے کسے آپ کے جوانے کچھ بھی ہوگا کوئی بھی وہ پرابلم ہوا سکتی پریشانی لیکن آپ کہیں گے کہ اب نیکسٹ جو آنے والا ہے وہ آنندیت کر دیگا وہ گرہ جسٹیمنی لے کر آئے گا جب وہ اس طرح کیسے پوزیٹیف وورٹس کسا پریر کرتے ہو پرابو فیور کو لے کر آتا ہے جب اپنے لئے نیگیٹیف بولوگے تو نیگیٹیف ہوگا جب پوزیٹیف بولوگے تو پوزیٹیف ہوگا خالیلویہ یہ کام طور پر ایک سنسارک طور پر ہم دیکھتے ہیں بولتے ہیں لیکن بائبل میں ہمیں یہیں سکھاتی ہے پرابیشن مسیح کی تاریو پرابیشن مسیح کا دھنیواد وہ کہتا ہے کہ میں تو دین اور دریتنوں پرابو جی تو ہی میرا شڑانے والا ہے دعوت کہتا ہے تو ہی میرا سائیہ کا ہے اور اس طریقے سے وہ پرامیشن کی مہمہ کرتا تھا دھنیواد کرتا تھا خالیلویہ اس کا ہردہ ہے اس کا من آنندیت ہو جاتا تھا کیونکہ پرابو کو کھوشتا تھا خالیلویہ پرابیشن مسیح کی تاریو پرابیشن مسیح کا دھنیواد ہو پرابو کا وچن کہتا ہے کہ جب تک تمہارا من بچوں کے سماننے ہوگا تب تک تم پرامیشن سے لینے پاؤگی تم دیکھنے پاؤگی پر نمبر لوگ سے دیکھ کر آنندیت ہوں گے لکھائیں تمہارا من ہرہ بھرہ ہو جائے گا پرابیشن مسیح کی تاریف پرابیشن مسیح کا دھنیواد ہو اور دو دیا پر وہ اسیپٹ کرتا کہتا ہے کہ کیونکہ نمبر لوگ پرامیشن کو دیکھ سکتے ہیں لکھائیں آنندیت ہوں گے لکھائیں کس کو دیکھ کر پرامیشن کو دیکھ کر خالیلویہ پرابیشن کی تاریف ہو اور تب اس کا من ہرہ بھر آنندیت ہو جائے جب ایک وقتی ملاکار پرمیشن سے ہوتا ہے پراتنہ میں پرمیشن کے وچان سے واجے سنتے ہو آپ کتنا آنندیت ہو جاتے ہو پربو کے خوش خالی جو پربو کو خوشتا ہے اس کا من ہمیشہ آنندیت رہے گا وہ کبھی ڈاؤن میں نہیں جائے گا وہ کبھی اداس نہیں آئے ہوگا جبھی بھی پراتنہ کرے گا تو وہ کچھ پانے کے لیے نہیں وہ بولے گا کی نہیں مجھے پربو سے بات کرنے اور اس لیے پراتنہ کرے گا مجھے پرمیشن تجھ سے ملنا اور آپ اس لیے پراتنہ کرو گے خالیلوئیہ اور یہی سوچ کر یہی کر کے اب کبھر آنندیت ہو جاتا ہے پرابلم ہر کسی کے میں آتی ہے پر لڑنے کے لیے کیا چاہیے طاقت چاہیے سامرت چاہیے ابھی شیئر چاہیے وہ طاقت اور سامرت کون دیتا ہے پرمیشن دیتا ہے اور تب ہم جیت پاتے ہیں خالیلوئیہ پربیشن مسیح کی تاریف ہو نمبر لوگ اسے دیکھ کر آنندیت ہوں گے کون نمبر لوگ جو اپنے آپ کو نمبر کرتے جو پرمیشن کتنا تبودھ ہے کیا پربو اپنے کھوجیوں کو کسی بھولی وستو کی کمی گھٹی نہیں ہونے دیتا نمبر لوگ یہ دیکھ کر آنندیت ہوں گے جب آپ کا پربو کی آمنہ سامنہ ہوتا ہے پرسید بلکل بھی سیم نہیں رہ سکتی آپ پھر گریب نہیں رہ سکتے ہیں آپ دوستات میں کٹیک میں نہیں رہ سکتے ہیں خالیلوئیہ یہ دی آج بھی ہیں تو اس کا مطلب کوئی گھڑ بڑی ہے آپ ریسیب نہیں کر رہے کھے لوگ آپ بھی بیمار اور چنگائی کے لئے پراہتنا نہیں کرتے ہیں اسی لئے بیماروں کے فیور کیسے آئے گا پرمیشن کا جب تک آپ اس پیک نہیں کرو گے خالیلوئیہ اسی مسیح نے ایکشن مطلب جو جیسے کہ میں نے کل بتایا تھا پرمیشن کی انگرہ کے دورہ کس کا پریم دکھایا پرگٹ کر کے دکھایا پروب کر کے دکھایا پرمیشن مسیح کی تعریف ہے یہ یہ چاہتے ہو چنگائی یہ چاہتے ہو چھوٹ کر رہا یہ چاہتے ہو پرمیشن کو کھوچنا ہے وچن کو پراتنہ کرو کیونکہ وچن کیا وہ پوزیٹیو ہے اور وہ ہمارے منم کو آنندیت کرتے اور سٹوگ کرتی ہے خالیلویہ جب ہم سوچو ہم کئی بنی راشہ میں ہوتے ہیں اور اچانک سے ایک وچن ملتا اور کہتا ہے کہ مد در مد گھبرا تیک میں تیرے ساتھ ہو حاکمان تورن دانندیت ہو جاتا ہے وہ کبھی شواہ سو جاتا ہے کہ پربوک مجھ سے بات کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ تو در مد تو مد گھبرا تو پربوکی جو خوجی ہیں جو پربوک کو خوشتے ہیں کیا وہ کبھی اداس ہوں گے کبھی وہ پریشان ہوں گے ہو سکتا ہے پریشانی ہو سکتا ہے لیکن کبھی بھی وہ یہ ایساپ نہیں کریں گے کہ میں گداس رہا ہوں گا وہ کبھی اپنے موہ سے یہ ورس نہیں نکالیں گے کہ میں کبھی آشیشک نہیں ہوں گا کبھی اپنے موہ سے اپنے ورس یہ نہیں نکالیں گے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ پربوک نہیں کرے گا پر جو پربوک کو خوشتے ہیں کھوجنے والے کو پتا ہے جو کھوجے گا اس کو پتا ہوگا جو نہیں کھوجے گا نیگٹی بات کرے گا پر جو پمیشہ کو کھوجے گا اس کو پتا ہوگا میں کھوج رہا ہوں تو میرا من ان کا من کیا ہوگا ہمیشہ خرا ہوگا ہمیشہ آنندیت ہوگا پولوس جو کلیس میں تھا تب بھی آنندیت ہوا اس کے چیلے میں ایک بار بار کلیشوں کو جھیلنے پڑتا تھا تب بھی آنندیت ہوئے کیونکہ ان کو پتا ہے جو ہم کلیس جھیل رہے ہیں جو دکھ سہر ہیں یہ دکھ اور کلیش کوئی معاملی نہیں ہے یہ کونسا کلیش ہے پربو کے لئے اور یہ کیا پیدا کر رہا ہے ہمیں آنندیت کر رہا ہے کیونکہ ایک بہت بڑی بات ہے جب پربو کے لئے کوئی درد کوئی کریش کو ساتھ ہیں تو سورگ راجین اس کا بہت بڑا پرتفل ہے کیونکہ پربو کے کھوجی ہے جو ہوں کھوجی ہے اس کا من ہرہ برہا ہوگا آنندیت ہوگا خالیلوی اب اسے جو پرمشہ کے کھوجی جو پربو سے پیار کرتے ہیں وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے وہ پیچھے نہیں مٹ سکتے کتنے بھی ویروت کی باتیں آئیں گی آقا من ہرہی رہے گا آپ ہسیں گے وہ موسکرائیں گے اور کہیں گے کوئی بات نہیں پربو میرے لئے لئے بود کام کر رہا اور آپ کے لئے بھی کرے گا اور آپ اس کے لئے پراتھنا کروں گے پربو اس کے پر دے آ کر خالیلوی اس کی آتنی کاکہ نہیں کھول اس لئے سے بات کر رہا ہے پر آپ کے کھول چکی ہے اور اس لئے پوزیٹیو بات کر رہے ہوں پربو اس کے تاریف ہو کس کا منہ آرہا ہوگا کس کا منہ ناندیت ہوگا نمبر لوگوں کا کس کا جو پربو کے کھوجی ہیں جب آپ اپنے آپ کو نمبر کرتے ہو تب آپ پربو کو کھوج پاتے ہو اور اس کے بعد آکا منہ ناندیت ہو جاتا خرا ہو جاتا ہے اسے جب ہی بھی آپ چرچ میں آتا ہے تب کو کہا جاتا ہے اپنے آپ کو سمرپن کرو خالیلویہ اپنے آپ کو پربو کے آگے ٹوٹلی سننڈر کرنا سیکھو پربو اس کے تاریف ہو جب آج اپنے آپ کو سننڈر کرنے کے لئے جیون سمرپن کر رہے ہو خالیلویہ تو آپ کا منہ ناندیت ہونے جا رہا ہے آپ کو پتا چل جائے گا کہ میرے جمع میں کچھ ہونے جا رہا ہے گریٹیس ٹینمنی آنے والی ہیں عدبت کام ہونے والے اس کے سمرپنے میں آئیے سب ہی اپنے آپ کو پربو کیا کے سننڈر کریں میں پرات نہ کرتی پربو ان کے جیون کو بلیس کر راشش کر اسی وقت ہرے بندن ٹوٹ جائے رہے بیماری اشکی سمرتی نامے ختم ہو جائے میں ڈھانٹی گیٹ آؤٹ اشکی سمرتی نامے ہرے بیماری ارے روگوں کو اسی وقت آپ کے شریر سے ریبیوک کرتی ڈھانٹی اشکی سمرتی نامے جائے میں پرات نہ کرتی پرمیشر دیا کا چنگائی کی گوشنا کرتی ان چھوٹکارے کی گوشنا کرتی آششہ نگرہ سے بڑھ دی ہر پرکار کی بیماریوں سے آجات ہو جائے میں پرات نہ کرتی میں پرات نہ کرتی پرمیشر دیا کا من کو ہرہ بھرہ کر آنند سے بڑھ دے پرمیشر دیا کا کسی بلیوستو کی کرتی نہیں ہوگی جو نمر لوگیں وہی پرمیشر کو دیکھ پائیں گے بات کر پائیں گے بولو پرمیشر مجھے نمر بنا دیجئے تاکہ میں آپ کو کھوچ سکو پراتنا میں میں ورشب کی دورہ کھوچ سکو میں بور کو دوپیر کو سانچ کو پربھو تینوں پر میں تیرے دوہائی دوں گا بولو میں پرات نہ کروں گا پرمیشر تیرے وچن کو پڑھوں گا اور تُو مجھے پورے دیتی سے آجات کرے گا بولو خالیلویہ میں پرات نہ کرتی پربھو آجات کر چھٹکارہ دے ہر ایک بندان ٹوچ جائے ہر ایک دشترات میں کے کام آپ کے جیوانے پریوار سکھتا مجھے شکے سمجھتے نامے میں پرات نہ کرتی جن کا کوٹ کیس چل رہا چاہت ہو جائے میں پرات نہ کرتی جنیون ساتھی نہیں ملے پربھو ہر ایک لوگوں کا مناج ہرہ بھرہ ہو جائے ہر ایک لوگ آنندیت ہو جائے آپ کو یہشو مسیح مل گیا کر کے آنندیت ہو جائے آپ کو سولیکشن نہیں کرتی اس کے لئے آنندیت ہو جائے آپ کا سب کچھ صحیح ہونے جائے اس کے لئے آنندیت ہو جبکہ منہ ہرہ بھرہ ہو جائے میں پرات نہ کرتی جن کا جیوان ہرہ بھرہ ہو جائے آپ کا پریوار ہرہ بھرہ ہو جائے بلیسٹک سے بڑھ جائے شکے سمجھتے نامے کڑواہٹ جائے مٹھاس آئے مٹھاس آئے کڑواہٹ جائے شکے سمجھتے نامے یہشو مسیح کو کھوجنے والے بن جاؤ نمرے کرو اور اس کے کھوجنے والے بن جاؤ دیکھو گے اپنے لائف کے ہر ایک ہر ایک بھاگ میں ہر اے بھرہ دیکھو گے آئے بولو پرمیشہ میرے من کو ہرہ بھرہ کر دے پرمیشہ پیتہ مجھے انجھ بنا نگرہ کر مجھے نمر بنا انگرہ دے تاکت دے سمرت دے اگوائی کر پرات نہ کرو ایشو کے سمجھتے نامے آئے کئی بار ہمارا سباو ایسا ہوتا ہے کہ ہم آئے بولو پرمیشہ پیتہ شراب کو دور کر میرے من کو ہرہ بھرہ کر میں آپ سے پرات نہ کرنا چاہتا ہوں کرنا چاہتی ہوں ربو شٹکارہ دے نگرہ دے میں آپ پرات نہ کرتے اسی وقت آپ کا من ہرہ بھرہ ہو جائے میں پرات نہ کرتے کہ پریوار میں بلیسنگ آ جائے ہاں اپنے جاپ کے دور ہاں خالیلوئیہ ہاں جب جاپ کو دیکھو گے بزنس کو دیکھو گی بڑھتے جاؤ گے آپ کا من ہرہ بھرہ ہو جائے گا یہ دی آپ کا نہیں چل رہا تو بھی آپ ہرہ بھرہ ہوگے کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرا بزنس جبردست رہتی سے بلیسن کرنے جا رہا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں آششت ہونے جا رہا ہوں آپ کو کانفیڈنس ہوگا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرے جن میں کچھ ہونے جا رہا ہے ایک گریٹ اسٹیمنی آ رہی ہے پرمیشن بلیسن کرنے جا رہے اشیو مسئل کے سامرتی نام میں اکمان ہرہ بھرہ ہو جائے آنند سے بڑھ جائے خوشی سے بڑھ جائے اشیو کے سامرتی نام کے کہ پرمیشن کے جو کھوجی ہے ان کا مند ہمیشہ آنندیت رہتا ہے ان کو پتہ سکرے جب ہم پرمیشن کو کھوشتے ہیں تو وہ جرور سب کچھ پورا کر کے دیتا ہے اور کبھی کسی وستو کو روکے گا نہیں کیونکہ اسے پتہ ہے کیونکہ اس چیچ کے جرد تو پرمیشن میں سب کچھ مہیا کرتا ہے آپ کا منہرہ بھرہ ہو جائے یہ جانتے ہوئے کہ پرمیشن میں سب کچھ پورا کرنے جا رہا ہے دینے جا رہا ہے تھینکس کرے تھنیواد کرے بولو پرمیشن مسیح میرا ادھار کیا میرا منہرہ بھرہ ہو گیا مجھے نیاجی بن دیا میرا منہرہ بھرہ ہو گیا میں دھنیواد کرتی مسیح کے سامرتی نام میں ہر نگرہ دیشن کے سامرتی نام ارپرکار کے بیماری ارپرکار کے کوٹ کے سجاد ہو جائے اس وقت جو کمنٹ کر رہے اپنے پراتھنا ریکوئیت بیج رہے ہالیلوئیہ جو بھی بیماری جو بھی پرابلم کر پریوار کیلئے پراتھنا کروار اپنے ماں باپ کیلئے بچوں کے لئے ہر ایک شاپ کے سامرتی نام کہ جینا پریوار سے جائے میں تھانٹ کے سامرتی نام میں گٹ آؤٹ گھرانہ بچائے جائے پریوار جائے بچائے جائے بلیسٹو کر بدل جائے گوائی کے ساتھ واپس آئے ہر ایک بچوں کو برابو بلیس کرنا نگرہ دینا شانتی دینا میں براتھنا کرتی اشیو مسیح کے سامرتی نام میں آجاد ہو جائے ہر ایک دوسرات پر کے کم آپ کے جیون کے جیون سے جلد کر راک اور کھاک ہو جائے دیالو کرونا نیدان پیتا پرمیشہ تیری دے یا تیری ستوتی تیری مہیمہ ہو سیر پراتھنا کو سننے دے نواد کرتے جہاں بھی جاتے سر حضرت کے بارے میں رکھتے اشیو مسیح کے لئے میں کفر کرتی پھر وہ مدد اور ساعتہ کرنا سر پراتھنا کو سننے دے نواد کرتے ہیں ان کے جیون کو بلیس کرنے ان کے گھرانے کو بلیس کرنے ان کے پریوار کو بلیس کرنے اشیو کے سامرتی نام میں جتے لوگ آج وچان سن رہے ہیں حالیلی پراتھنا کو سن رہے ہیں جو جیل میں بندے میں ریلیس کرتی کوٹ کے سیجاد ہو جائے رکھا ہوا پیسہ اشیو کے سامرتی نام میں ریلیس کرتی اشیو کے سامرتی نام میں رکھا ہوا سیل رہی ریلیس کرتی اشیو کے سامرتی نام میں رکھا ہوا کام بننے لگے چلنے لگے اشیو کے سامرتی نام میں شراب ختم ہو جانتکار ختم ہو جبکہ جیونہ پریوار سے کہیں آمین اور پھمیشہ کی روشنیوں کے پر آئے پھمیشہ کے ساتھ سباگی ترکھیں آنند سے بر جائے آکا منہ را برا ہو جائے بلیسٹر کر بدل جائے یہ جہاں بھی جاتے سردود کے بارے میں رکھتی اشیو کے لوہ میں کور کرتی حضر ایک وشواسیوں کے اگوائی کرنا جو پہلی بار آج کی بجن کو سننا پر بلیسٹ کرے موچائیوں میں لے کے جا کہ ہر ایک پرابلم کو دور کر اشیو کے سامرتی نام میں جاد ہو جائے حالیلویہ خریک جنوں کو رب تیرے ہاتھ میں دیتی بلیسٹ کشنا کرتی مدد ساہتا کرنا موچائیوں میں لے کر جا بلیسٹ کر حالیلویہ ساری پراتنوں کو سننے دنیواد کرتی براہ بجے آپ کا عقمن بہت نکر اسکل تیار کیجئے گا اور آج بھی آپ کا عقمن انہیں سے ہم سب اس مہمہ پتہ جانا چھئے اس وینتی کو یہشو کے نام سے مانگتے سنو کبھل کرنے جب ہی دامین سبھی کہیں حالیلویہ تو اچھ کی پراتنوں کو جروح شیئر کی جب نے گوائیوں کو دینا نہ بھولے اپنی آفرنگ بیٹھ کو آن لین پر مرد بینک کے سر دے سکتے ہیں لگت ہے پراتنیں بنے رہے ہیں اڑے اور کھڑے رہے ہیں پرمو میں سرودان ندیت رہے ہیں پرمو میں ڈے باڈے بڑھتے جائیں حالیلویہ آپ سبھی لوگوں کو چاہم سکیں سبھی کہیں حالیلویہ